جزاکم اللہ وآلہ وسلم جزا بہت ہی بھیمتی نصیحت اور خطابہ افثمات فرما رہے تھے عمیر محترم کا اللہ حب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے اور اسے فروغ دنے اور یہ ماحول باقی رکھنے اور بنانے میں عصداری نبانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری قرید تک پہنچ چکے ہیں جن کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں میری مراد اسے ہے حضرت الشیخ مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مالکوں سے تشریف لائے ہیں وقت کم ہے میرادرم صفیر الدین کو بھی نظم پڑھنا تھا لیکن وقت کی خلق کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں اور شیخ محترم کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کتاب سے سامین اور حاضرین کو محضوظ کریں اور محضوظ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلين وعلى آلہ وصحبی اتماعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده وصدر العبادتی هل تعلم له سمیع امیر منترم حضرات علماء اکرام ومنترم زرگونا جوانا ایوة ایر بچه انوان نے توحید اور اس کے اقسام انوان بہت ہی سسٹمیٹک اور تفصیل طلب ہے اور وقت بہت ہی کم ہے اور مجھے دس بجے سے پہلے ہی اپنی انوان بات ختم کر دی گئی کیا ہوا؟ اے آپ ملوک کرنا ساتھی ہیں ان لوگ پناہ 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 موال ہو جائے ارے بھو بیٹھ جاؤ جنگی رائٹھنا ہو گئی مالک راز ہے آپ چلنے دینا جی تو چونکہ وقت بہت کم ہے اور انوان انتہائی تفصیل طلب ہے تو چند بکھری ملتی باتیں مقتصر وقت میں میں بیان کر دیتا ہوں پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں توحید کا لغوی معنی ہے ایک کرنا ایک سمجھنا یہ تو اس کا لغوی معنی ہے سب سے اہم چیز توحید کے تعلق سے ذہن نشین کیا جائے علماء کی جناب میں ایک بہت ہی پیارا نکتہ ہے ایک عجیب و غریب استجلال توحید کے نازکیت پر پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث سب سے ساتھ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ان رجولا خطاب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من یطعی اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیهما فقد غوی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس الخطیب انت قل ومن یعصی اللہ ورسولہ وقال ابن عمیر فقد غوی رواہ مسلم في کتاب الجمع حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث فات کو ایسیه مسلم کتاب الجمعہ کے اندر لاحرابی جیسے معلوم ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آوریٹر ایک خطیب ایک مقرر تقریر کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے تقریر سے پہلے جو خطوے مسنونہ ہوتا ہے اس کو اس طرح پڑھا اس نے مَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ رَشَدًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ صحیح آہ پڑھے برہو اچھا ہوئے اب یہاں جہاں اطاعت کی بات آئی تھی وہاں اس نے کیا کہا مَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کے بعد وَاو کی فصل لاکر رسول کو علق کیا اسی لیکن جب دوسرا جملہ وہ بولا وَمَنْ يَعْسِهِمَا فَقَدْ غَوَا اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ گمرا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا فوراں اپنے کا بیسل جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی انداز نہیں ہے ڈانٹنے کا آپ کو بڑے رحیم بڑے شفیق اور امت کے اوپر بڑے رعوف و رحیم تھے آپ کئی انداز نہیں تھا کہ آپ کو اس طرح ڈانٹ ہے کسی کو لیکن آپ کئی انداز بتاتا ہے آپ جملے کی سختی کو آپ دیکھیں آپ نے فرح بیسل خطیب ہوا انتا ارے تو کتنا برا مقرر ہے بھئی تو کتنا خراب اوریٹر ہے اپنے مزاج کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا یاد انداز اختیار فرمایا کیوں اس لیے کہ اس نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاق کی بات ہے اللہ کو الگ کر کے رسول کو الگ کر کے بیچ میں واو کی فصل لائیا لیکن جب نافرمانی کی بات ہے تو اس نے تصنیہ کا سیغہ استعمال کر دیا دونوں کو ملا دیا وَمَنِيَا عصیمَا اگر دونوں کی جو نافرمانی کرے اے ہے 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 کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ توحید کتنا ناسخ ماملہ ہے بارس سے زیادہ باریک ہے اور ایک نکتہ اور بھی بتاؤں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں شرک مت کرو شرک مت کرو شرک مت کرو یہ نہیں کہا کہ شرک مت کرو کہیں بھی نہیں ہے شرک مت کرو آگے شیئن کچھ بھی شرک نہ کرو کبھی مطلب سمجھیا آپ نہ کریں اگر تحطن نفیہ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا چلی حدیث حدیث کے اوپر ابھی یہاں رکے رہی ہے ایک حدیث اور پڑھ دیتے ہیں حدیث حدیث اس را رواح مسلم کی کتاب الیمان حدیث کو اسے کتاب الیمان ملا ہے حدیث ابورہ فرماتے ہیں کہ نبی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بہت ساری دعایں اللہ نے نہیں قبول کی بہت ساری دعایں قبول فرمائی لیکن ایک دعا کے بارے میں یہ زمانت کی گیارنٹی لی کہ وہ دعا ضرور قبول کروں گا نبی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اکرام نے دنیا میں دعا مانگ لی سب کی دعایں قبول ہو گئے لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے اسے قیامت کے دن اپنے عمدیوں کی سفارش کے لیے اور اب سارے لوگ خوش ہو گئے کہ نبی جب سفارش کر دیں گے یہ شفاعت کا غلط کا سور ہمارے ذہنوں میں بھوزا ہوا ہے کہ نبی سفارش کر دیں گے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے بس بخش دیے جائیں جنت میں چلے جائیں گے آگے بتایا گیا کہ یہ سفارش نبی کی سب کو نصیب نہیں ہوگی اس خوش نصیب کو یہ سفارش نصیب ہوگی مَمَّاتَ مِنْ اُمَّتِ لَهِ شِرِكُ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے گیا ہو شیئن کچھ بھی یہ کچھ بھی کا معاملہ بڑا عجیب ہے ہم لوگ دانستہ نہ دانستہ یہ شیئن والی جو شرک کا معاملہ ہے وہ کرتے رہے تھے کہتے ہیں اتفاق سے ہماری ملاقاتوں سے ہو گئی اتفاق کیا چیز ہے اتفاق اور کوئنسیڈنس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ایوری تنگ پلانڈ بھی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پلان کیا ہوئے دیکھئے دانستہ طور پر ہم نے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو کلمہ شرک کی دہلیس کے اوپر کھڑا ہوا بلکہ شرک کی سانت پر ناکل ہو گیا تو شیئن حضرت اب حضرت کے اوپر پر پہنس لوگوں نے اتراز کیا کہ حضرت بھی مت کہا جائے یہ بھی کئی شیئن کے دائرے میں داخل ہو گیا تو شرک کا معاملہ بہت باریک ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ اس کی چال ارے یہ جو چلتا ہے شرک تو اس کے قدموں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے دبیبے نم لکا گیا چیوٹی چلتی ہے تو کیا چیوٹی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے نہیں جب چیوٹی کی چال کی طرح اس کی چال ہے تو یہ زندگی میں کب چلا آئے اور کب شیئن والی بات ہماری زندگی سے نکل جائے لوگ بہت ہی غیرم ہوتا تھے کیرفل نہیں ہے اس تعلق سے شرک مت کرو شرک مت کرو اور کتنی شرکی کی قسمیں ہیں جو ہماری زندگی میں دار آئے ہیں اور میں احساس بھی نہیں اس کا دبیبے نم لکی طرح دبیبے نم لکی طرح تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی دارے میں آ کر بخش دیا جائیں گے ایک غلط تصور ہے یہ ایک تو شرک نہ کر کے گیا ہو اور کچھ بھی شرک نہ کر کے گیا ہو نکرہ تحتا نفی آئے تو انہوں کا فائدہ دیتا ہے شیئرن نکرہ ہے اور لا نفی ہے اس کا مطلب شرک کی وہ کوئی بھی قسم لے کر کے اگر وہاں گیا ہے کوئی کامپرمائس نہیں بناہ کے اوپر اللہ کی مشیعت کے اوپر موقوف ہے وہ اللہ چاہے تو بخش دے مگر اگر شرک کر کے گیا ہے تو یہ سوچ لے کہ اس کی بخش نہ مجھے بخش نہیں آئے لو یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی دعوت کا نکتہ آغاز نکتہ وسط اور نکتہ اقتطام یہی توحید کا مسئلہ ہے پوری زندگی بتا تیرے توحید یہ ہے توحید یہ اگر کہیں ایسا کچھ نظر آیا جو توحید نہیں ہے شرک کی قبیل سے فوراں اس پر نکیر کی گئی اور بتایا گیا کہ اس سے باز آجاؤ یہ خطرناک چیز ہے خطرناک چیز ہے یہ تو وہ جو خطیب تھا اس نے رسول اور اللہ کو واو کے ذریعے ذکر کرنے کے وجہ ڈائریکٹ ہمارسے کا استعمال دیا جو دونوں کی نافرمانی کریں ایک نکتہ اور بتاتا ہوں غالباً امام ابت تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک جملے سے مصطفیٰ تھا ہے کہ ذہنوں میں مٹھاؤ اس نکتے کو کہ غیرت جو ہوتی ہے نا وہ محبت کے تابے ہوتی ہے جملہ ریپیٹ کرتا ہوں غیرت جو ہوتی ہے وہ محبت کے تابے ہوتی ہے اللہ سے جتنی محبت کرنے والا آدمی رہے گا وہ توحید کے تعلق سے ہوتا ہے غیرت پر ہوگا اللہ سب سے زیادہ گئی ہوتا ہے اس کے بعد اس کا نبی ہے اور شرک سب سے زیادہ بے غیرت ہے اور توحید سب سے زیادہ غیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقیب فرمائیو ڈانٹا کہا کہ تو کتا برا خطیب ہے بھی پیس الخطیب ہونتا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول چاہے اچھا وہ حدیث میں ملا لیتے ہیں ابھی اس حدیث پر روکے رہے ہیں ایک تیسری حدیث پڑھ دیتے ہیں حدیث حدیث کی سرح مان عبداللہ بن عباس رضی اللہ قال جا رجل الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ماشاء اللہ وشیطہ قال جعلتنی عدل قل ماشاء اللہ حضرت امام تبرین رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی موجہ میں کبھیر کے اندر لائے ہیں رابی حضرت عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا ماشاء اللہ وشیطہ جو آپ چاہے اور اللہ چاہے نہ ہو پڑھنے والے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہوئے ماتوف اور ماتوف علیہ کے درمیان ایک حکم ہوتا ہے جیسے کہا رہا ہے زید اور بکر دونوں آئے ظاہر ہے کہ زید کے اوپر بھی آنے کا حکم ہے اور بکر کے اوپر بھی آنے کا مجیعت میں دونوں شریف ہے مجیعت کا حکم دونوں کو اوپر ہے تو اب یہ اگر کہا جائے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو مشیعت یا تو دونوں شریف ہو گویا کہ اس آدمی نے مشیعت میں اللہ کی رسول کو شریف کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاٹا کہا کہ جالتا نہیں عدلا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ایک جگہ ندل ہے تو نے مجھے اللہ کا شریف بنا دیا ہر اکر اکر اس نے یہی تو کہا تھا جو آپ چاہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہے دیکھئے ایک حکم مشیعت کا جو اللہ کے اوپن لگ رہا تھا وہی حکم واقعے ذریعے نبی کو اوپر لگا دیا گیا نبی نے فور نقیل فرمائے غلط ہے یہ یہ جملہ اس سے غلط ہے ہم جانے ان جانے میں کتنی جملے بولتے رہتے ہیں جو شرکی کی سارت میں داخل ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے تنقیب کرنے کے بجائے نقیب کرنے کے بعد فرمایا قل ماشاءاللہ ایک بات میں ماشاءاللہ وحدہ صرف ماشاءاللہ جو اللہ چاہے میری کیا بھی ساتھ ہے کہ میں اللہ کے مشیعت میں دخل ہوں اللہ دیکھ رہے ہیں باری کی توحید کی اس کو کہتے ہیں توحید کی باری کی باری کی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ معصیت کا جہاں تک معاملہ آئے تو واو کے ذریعے فصل نہ کرتے ہو ڈائریک روما کے ذریعے ذکر کیا جائے اور جو اللہ کی نا فرمانی کرے رسول کی نا فرمانی کرے واو نہ لائے جائے آپ حساسیت دیکھ رہے ہیں شرکی کی قاباہت اور توحید کی نازوکی ہیں سمجھ میں آئے آپ کے ایک بات آپ سے پوچھنا کوئی چیز اگر اپنا مقصد ہو دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے مثلا یہ پیر ہے اس کا کام کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس پیر کا مقصد یہ ہے کہ پھل دے اگر یہ اپنا مقصد ہو دے یعنی پھل دینا چھوڑ دے تو اسے کاٹ کر کے چولے میں لگا دیتے جلا دیتے آپ کو معلوم ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے موجود مزد کرنا ہے زندگی ایسے ہی گزار لینا اور دنیا سے چلے جانا ہے تیران میں ہی اللہ تبارک کوئی نے فرمایا جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہے یہ درخت ہمارے سامنے اس کا مقصد ہے پھل دینا اور کھول چیز اگر اپنا مقصد ہو دے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے چولے میں جھوک دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنسَاِ اللَّهِ عَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مقصد میری عبادت ہے اب اگر آدمی اس توحید کو جو مقصود ہے توحید عبادت اگر آدمی چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا وہی جو پیڑ کے ساتھ کیا جائے گا جو اپنا مقصد کھو دے اور پھل دینا چھوڑ دے تو گویا کہ توحید بہت ہی نازک ہے ایک بات پالو گئی اس کی جو زد ہے اس کا جو اپوزی تشیر اس کی چال چھوٹی کی چال کی طرح ہے زندگی مزا رہا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تو جو نازکیت ہے اس کو دھیان میں رکھا جائے اور دوسرے ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے اگر اس مقصد سے ہم ہٹ گئے تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جانے والا ہے جو پیر کا اپنا مقصد پھل دینا ہو دینے کے بعد ہوتا ہے تیسری چیز تیسری چیز تولید کے تعلق سے یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبرک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ان کی بیست کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی توحید یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں اس کے بعد جو اقسام کے تعلق سے بات کہی ہے یہ اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے میں ایک بات آپ سے کہوں کہ اگر میرا حق آپ کے اوپر ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے فرض یہ بنتا ہے کہ آپ میرا حق آپ کا حق میرے اوپر ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق میں آپ کو ادا کر دوں کریکٹ جانتے ہیں سب سے بڑا حق اللہ کا آپ لوگوں کے اوپر بندوں کے اوپر کیا ہے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح پان معاظم رضی اللہ تعالیٰ مقال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ سلم على حمار جقال له رفیر فقال يا معاظ هل تدری حق اللہ على عباده وما حق العباد على اللہ قلت اللہ ورسوله عالم فقال فإن حق اللہ على العباد أن يعبدوه ولا يشركو به شيئا وحق اللہ وحق العباد على اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا فقلتو يا رسول اللہ فلا اُبشر الناس قال لَتُبشر فَيَتَّقِلُوا رباہ البخاری فی کتاب الجہاد و السیار حضرت امام البخاری رحمہ اللہ سب اس کو کتاب الجہاد و السیار بخاری شریف بلا آئے رباہ حضرت موعدد جبل وہ فرماتے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا گدھا چلتا ہے اچارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مواز تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق تمہارے اوپر کیا ہے اور پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے یہ دونوں حقوق جانتے ہو انہوں نے ڈر کے دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں مجھے معلوم ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سنو اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے یہ سب سے مراحق ہے کہ ایابدو کی صرف اسی کی عبادت کرے وَلَا يُشْرِقُ بِهِ شَيْحًا دیکھو یہاں شیعن دنیا ہے میکرہ تاتا نبی کچھ بھی اس کے ساتھ شیط نہ کریں یہ اللہ کا حق ہے اور ظاہر ہے کہ یہ حق آپ کو عدا کرنا ہے اگر آپ نے حق نہیں عدا کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کا حق مار لیا اور کتنا بہا بنا ہے ایک عام آج مار لینا کتنا بہا پاپ اللہ تبار کو تعالی کہا کر حق آپ مار لے تو آپ میں ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا اور اگر آپ نے یہ حق عدا کر دیا تو آپ کے ساتھ اللہ اپنا حق تغیر سے ادا کرنے والا بتا دیا گیا کہ وحق فَإِنَّ حَق الْعِبَادِ اللَّهِ بَنْلُو کا حق اللہ کے اوپر یہ اللہ يُعَذِّب مَلَّا يُشِّرْكُ بِهِ شَيْعَان اللہ تبارک تعالی اس شخص اس کو عذاب نہ دے جہنم میں نہ دالے جو اس کے شرک کر کے نہ گیا کتنی بہی خوش قبری ہے جو شرک کر نہیں گیا اللہ تبارک وطانہ اسے جنب اُڑھنے والا اور جو شرک کر گیا ہے بلکل اپوزر معامل ہے جنب جنب میں جانے والا جنب حرام جنب جب والا اللہ تو یہ اللہ تبارک وطانہ کا حق ہے توحید یہ آپ کو اگر ایک چیز اور ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہم لوگ شرک کرتے ہیں پوری زندگی تو شرک سے بھری ہوئی ہے پوری زندگی شرک سے بھری ہوئی ہے مشرقین بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اچھا یہ بھی کہتے تھے یہ تو کہتے تھے کہ خالق مدبر محی ممیت سارے اصاف سے متصف کیا یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہاں کہتے تھے عجیب بات اللہ کو مدبر و متصرف خالق اپنا خالق ماننے کے بہوجود بھی ایک بات اور بولتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں چلو حدیث پڑھ لیتے حدیث وان ابي حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه قال كان المشرکون يقولون لبيک لا شريک لب قال فيقول رسول اللہ صلی اللہ وَيْلَكُم قَدْ قَدْ وَيْلَكُم قَدْ قَدْ فيقولون إِلَّا شَرِيكًا هو لب تملكه وما ملد يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوْفُونَ بِالْبَيْتِ رواح مسلم کی کتاب الحج حضرت ایمان مسلم رحمه اللہ اس پولی حدیث کو اسی کتاب الحج کے اندر لائے کہ مشرکین کہتے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم تیرے سامنے حاضر ہیں لب لا شریک لک ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں دیکھ رہے لائے نقرت آتن نفی ہے لائے نفی جنس ہے شریک کے اوپر باقل ہے لا رجل فددار کی طرح لا شریک لک تیرا کوئی بھی شریک نہیں جیسے کہا جائے جنس رجل کا کوئی بھی گھر میں نہیں اسی طریقہ شرک کی کوئی بھی جنس کا معاملہ ہے تیرا کوئی بھی اگر مشرقین یہ اعتراف کرتے ہوں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نے پھر انہیں مشریک لکھا پھر انہیں خوش خبری دی جائے جان کی کہ تمہیں جان میں ڈال دیا جان رہے ایک آدمی اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک میں بات تھی ان کی خانی بات تھی عقیدہ کیا تھا عقیدہ آگے بتائے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہے کہ جہاں تک یہ بات تم نے کہی اللہ شریک لکھ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں قد قد استو 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 رک جاؤ رک جاؤ ارے تمہاری خرابی ہو رک جاؤ آگے کچھ مد بولو تم نے اللہ کو برا مال لیا اور یہ بھی اقرار کر لیا جی اس کے علاوہ کوئی معبود وہ اس کا کوئی شریک نہیں یہ تم نے کہ ارے رک جاؤ رک جاؤ قد قد لیکن وہ رکتے نہیں تھی یہ اقرار کرنے کے بعد تیرا کوئی شریک نہیں یہ بولتے تھے اللہ شریک لگا مگر اللہ شریک ہوا لگ ایک شریک ہے تیرا کہ وہ تیرا مالک نہیں مگر تو اس کا مالک یہ یہ جو آش کیا کہ توحید اسمہ 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 کا مطلب اب بتا دیں پر کہ توحید کی تین قسم توحید ربوبی توحید علوہ توحید اسمہ 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 ان تینوں کے دنے رب جانتے یہ توحید ربوبی یہ دلیل ہے اس کی توحید علوہ کی اور توحید علوہ کی دلیل اسمہ 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 یہ اس طریقے سے تینوں کا آپس میں تعلق ایک دلیل دیتا ہم شروع پر دعویٰ کیا اللہ خیر اللہ فرمالا اللہ بہکر یا مشرق یہ معبود کٹی سے کٹا مشرق بھی نہیں بول سکتا اللہ سے بہتر یہ رہو ہے صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے دلائل پیش کی ام من خلق السماوات والعظوان ذرکم من السما ایمان فامت نا بی حدا اقضا تبا جہ ما کان لکم ان کم تشجر رہا ایلہ ماللہ بلہ زمین اور آسمان کس نے برائے دیکھو تخلیق تخلیق یہ تخلیق ربوبیت ہے ربوبیت کے دائرے میں اور آسمان سے پانی کس نے برس آیا یہ بھی ربوبیت اور بارون ایک باغات کس نے ہو گیا یہ بھی ربوبیت تمہاری عوقات نہیں تمہاری عوقات نہیں کہ تمہیں ایک درخت پیدا کر سکو کوئی سائنٹس ادعوہ نہیں کر سکتا کوئی بابا ادعوہ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ادعوہ نہیں کر سکتا کہ وہ درخت پیدا کر سکتا ارے غیر جاندار سے جاندار پیدا کرنے کی تمام کوشش سائنٹس کی ناکام ہو چکی ہے آج تک کوئی بھی غیر جاندار سے جاندار نہیں بنا سکتا ہے وہ ڈولی بنائے جو سوئیس بنا کریں بتو تو ماں تمہاری عوقات نہیں کہ تم ایک اس کا درخت اگاسف اس کے بعد دیکھو دلیل بنایا گیا ربوبیت کو علویت کی اور پھر جاندار بین البحر نے حاجز آج زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا اس کی کششت شکل اتنی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے زمین میں دھستا چلا جائے اور اتنی کم بھی نہیں ہے زمین تو قرارگاہ بنائے دریا بنائے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کا سرف اس تینشن والا میں ہی الہ ہوں میری ہی عبادت ہوں اور آخر میں یہ بیان کر دیا گیا جب میں ساری چیزیں یہ سب تم اقرار کرتے سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوال یہ کیا گیا کہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحی کوئی دوسرا قرار ہے یہ تو بیخ عبادت ہم اس نہیں ہو رہے کیسے ہو سکتا ہے اچھا ایک بات اور بتا کر بات کو ختم کر دیتا ہو توحید جو ہے اگر آدمی کی زندگی میں نہیں ہے اُج جیسا تھالی کا بیگن اور کوئی نہیں قرآن میں ایک 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 تھالی کا بیگن ہوتا ہے اللہ نے فَإِذَا رَكِبُو فِالْفُ الْقِدَامُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْاوَدْدِينَ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو صرف اللہ کو بجائے جب کوئی مسئیبت آگئی کشتی داما ڈولو نہیں لگی تلا تم میں آگئی اب دوبی کتب دوبی تو تم اللہ ہی کو پکارتو فَلَمَّا نَجْعَوْ مِلَلْبَرْ جب تم کو ہم نجات دے کر کہ خوشکی پر پہنچا دیتے تو اِذَا هُمْ يُشْرِكُون تو شرک کرنے لگتے ہو اب دیکھو جب تک آدمی مسئیبت میں تھا اللہ کو یاد کیا اور جیسے ہی وہ سکھ میں پہنچا شرک کرنے لگا تو یہ تو تھالی کا میکن ہوا کی نہیں ہوا کبھی در کبھی ادھر یعنی دکھ میں تو اللہ کو یاد کرتا اچھا اس کا جواب دیا گیا ایک ہے وَإِذَا مَسَّقْ مُزُرُ فِي الْبَحْرِ زَلَّمَنْ تَدُعُونَ اِلَّهِيَا ارے جب سمندر میں کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو صرف تم اللہ کو پکارتے ہو اچھا جو تمہارے دوسرے معبود آنے باطلہ وہ کہتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں زللہ کا مطلب گم ہو جاتے ہیں پتہ بھی انہیں نکتہ کی نرگے بتائیے چلا کہ سارے معبود آنے باطلہ کا گم ہو جانا اور مسئیبت کے وقت دریا میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ توہید انسان کی فطرت ہے اور شرک غر فطری چیز ہے تو جو لو شرک کو اپنائے ہوئے ہیں در حقیقت غر فطری عمل کے مرتقب ہو رہے ہیں اللہ اور یہ تو کہا گیا ایک حدیث پڑھ کر کے بعد تو ختم کر دوں کہ توہید فطرت ہے حدیث حدیث اس طرح وعنی بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نقار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولودین یوردو عن الفطرہ فابواہ یحبیدانی او ینسرانی او یمجسانی کما تنتجو المہیمت حل تحسون فرامین جدعا ثم یقول وقرغو ماشی وقرویشیتم فطرت اللہ حضرت ابو نے فرماتے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر اسلام سے کی ہے بعض لوگوں نے فطرت کی تفسیر توہید سے پیدا کی یعنی انسان کی فطرت ہی توہید ہے غلط ماحول میں جا کر کے آدمی شرط کا ارتکار پرتا ہے مشرط بنتا ہے ورنہ انسان کی فطرت توہید ہے توہید اسموچت توہید ربوبیت کا مطلب ہی ہوا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تمام افعال اللہ کے اچھا توہید ربوبیت کا مطلب ہی ہوا کہ ہمیں اللہ ہی عبادت کرنی چاہیے توہید اسموچت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے احساس اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ثابت کیے ہیں اور نبی نے اللہ کے لئے ثابت کیے ہیں تمام احساس وہ وہی صحیح مانا جائے بلا تقیف بلا تمثیر اور بلا تحریف اسی طریقے سے مانا جائے اور اگر کوئی آدمی اللہ کی اس صفت کو من مان دوسرے کے لئے مان لے تو یہ توہید ہے توہید ہے توہید ہے اسموہ اور صفات سے نکل کر کے اسموہ اور صفات کے شرکی کے اندر پہنچ جاتا ہے اس کی ایک مثال دے کر کے بعد کوئی ختم کروں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم فانا جگہ گئے بابا ہماری مراد کوئی پرما دیجئے اب یہ سن رہے ہیں بھئی ہلاکوں لوگ مختلف زبانوں میں بابا کے سامنے اپنی اپنی مرادیں پوئی کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو کیا یہ ساری آواز اب یہاں آدمی اگر بولنے لگیں سارے لوگ سارے لوگ بولنے لگے تو کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئی اللہ کا بارک نے فرمایا تم بھی بولتے ہو تم بھی سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں تمہارے سننے میں میرے سننے میں کتنا فرطبہ دیکھو میں پہلے حیران ہوا کہ انہو یعلم الجہر من القول کیوں کہا گیا یہ کہا جاتا کہ دھیرے بولتا ہے آدمی تو اللہ کے علاوہ یہاں سور سے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہاں جہر کہتے کے بعد کیا کہی جا رہی ہے بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے مختلف زمانوں میں اگر اللہ کے سامنے اپنی اپنی مرادیں پیش کر رہے ہو تو اللہ کا بارک و تعالیٰ سب کی آواز آپ کو دفریشی کر لکھا ممیز کر لکھا سب کی مرادیں پوری کر دیتا ہے یہ اور کسی انسان کے ہوتی بات نہیں ہے اگر آدمی یہی صفت دے انہی کسی مخلوق کے اندر مال لے یہ شرط فلسمنہ اس صفتات ہے یہ سمجھ میں ہے اللہ کا بارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق تا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ